اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو آن ادھر ولوگ تو آج کا ولوگ صبح کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ابھی بس ہم لوگ سو کے اٹھے تھے اور میں نے جیسے ہی نا آنٹی کو دیا نا کیونکہ مینا جلدی اٹھ جاتی ہے تو اگر آنٹی گھر ہونا تو پھر میں آنٹی کو دے دیتی ہوتی ہوں اور پھر میں اور ہرہ کچھ دیر کے لیے سوے رہتے ہیں تو جیسے میں آنٹی کو دیکھا ہی نا تو حسیب نے کہا کہ نا بچیوں کو نا پولیوں کے ڈروپس آج لازمی پلانے جانا ہے ہمارے ساتھ ہوا اس دوائی یہ کہ نا ہمارے گھر کے باہر آئیں گے میں بھی دروازہ بجاتی رہی ہیں کسی نے نہیں کھولا تو آٹھ تاریخ کو پلانے تھے آٹھ تاریخ کو مہم ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد ابھی پھر ہم نے کہا چلے میں نے ان کی ہیلپ لائن پر کال کی انہوں نے کہا وہ آپ کی گھر آئیں گے آئیں گے میں ویٹ کرتی رہے حسیب نے کہا نہیں ویٹ اب مت کرو ایسا کرو تم نے نا کل لازمی جانا ہے سوے بھائی کے ساتھ بچوں کو نا جا کے نا ڈروپس پلوا کے لاؤ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے تو ویسے کچھ لوگ نئی بھی پلاتے آپ کا کیا خیال ہے کہ بچوں کو پولیوں کے ڈروپس پلانے چاہیے میرے خیال میں تو پلوانے چاہیے اور ساری ویکسینیشنز بھی جو ہوتی ہیں وہ ساری ویکسینیشنز بھی کروانی چاہیے بچوں کی بھائی میں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھتی حسیب کو بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ ویکسینیشنز بھی ہونی چاہیے ساتھ میں پولیوں کے ڈروپس بھی لازمی پلانے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نا کرنا بھی پلاو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ خیال کرے لیکن نہ نہیں پلانے چاہیے میرا تو یہی ماننا ہے تو باقی بس جی ابھی ہم لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور بچیاں جو ہے وہ دونوں نائٹ سوٹ میں ہیں کیونکہ ہم لوگ اٹھے تھے اور ابھی میں نے ان کا سر موہہ دونوں کا دھلوایا ہے اور خود بھی موہہ دھولیا تھا فریش ہو گئی تھی بنکا چلو چل کے نا ڈسپینسری سے جو ہے وہ پلوال آتے ہیں حالانکہ گھر آتے ہوتے ہیں اور پہلے ڈسپینسری جانے سے پہلے ہم نے جو ہے میری جیٹھانی ان کو لیا اس کے بعد جو ہے پھر بچوں کو سکول سے لیا جیٹھانی کے بچوں کو سکول سے لیا اور ابھی ہم لوگ آگئے ہیں ڈسپینسری میں تو یہاں جی پینے لگی ہے منہا پیے گی پھر ارہا پیے گی اچھا منہا پیچھا رہی نا بڑی پریشان ہو جاتی کیونکہ جب بھی میں انجیکشن لگوانے گئی ہوں نا تو زیادہ تر میں جاتی ہوتی ہوں سویب بھائی کے ساتھ تو سویب بھائی پکڑ کے انجیکشن لگواتا ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ دیکھ سکو بچے کروتا ہوا تو نا میں نہیں لگواتی ہوتی تو اس سے یہ تھا کہ شاید مجھے انجیکشن لگے گا اور ارہا بھی ڈری ہوئی تھی لیکن صرف ڈروپس بھی ہیں تو جی اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے گھر اور میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ سو رہے تھے اور پھر زیادہ نے کہا نہیں جانا ہے لازمی تو ایسا نہ ہو کہ وہ بند ہو جائے تو میں نے کہا چلنے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ ایسے ہی چلے گئے تھے فریش ہو کے تو اب بھی میں نے کہا جلدی سے سارا کام کر لیتی ہوں جھاڑو پچھا بھی آج میں نے خود کرنا ہے کیونکہ رانی باجی کی طبیعت خراب ہے تو انسانیت کے ناتے ان کو بھی جو ہے حالانکہ سنڈے ان کا آف ہوتا ہے لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں کیونکہ جب آپ کی طبیعت خراب ہونا مجھے بتا دیا کریں تو میں خود کام کر لیا کروں گی ویسے مجھے کام کرنا خود کمرے کا خود آپ کے سامنے ہی ہے کہ میں پسند کرتی ہوں اور مطلب میں کر لیتی ہوتی ہوں لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے تو پھر وہ مجھے بتا دیں تو پھر میں خود ہی سارا کام کر لیتی ہوتی ہوں تو یہاں جی میں اپنے لئے بنانے لگی تھی کافی کیونکہ آج کل دوبارہ سے جو ہے ویٹ لوس کی طرف جو ہے وہ میرا دھیان دوبارہ سے ہو گیا اور اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے میں نے کہا ہے کہ نہیں بہت کھا پی لیا اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کا ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ہے روٹین ساری جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں کہ جوائن فیملی سسٹرم میں میری کیا روٹین ہے مجھ پہ کیا کیا ذمہ داری جو ہے وہ ہے ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہی ہیں اور ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں یہاں بلکل بھی شیئر نہیں کرتی میرے بہت سارے سبسکرائبرز ایسے ہیں جو کہ میری فرینڈز بن چکی ہیں اور ان کو میں ایک ایک بات بلاتی ہوں ایون کہ میں ان سے مشورے بھی لیتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہے یہ ایشو ہے میں کس طرح ٹیکل کروں تو وہ اتنے اچھے اچھے مشورے پر دیتی ہیں تو ظاہری بات ہے ہر بات جو ہے وہ یہاں نہیں بتائی جاتی تو باقی جی میں بچیوں کو جب میں نہلانا ہو تب میں ان کے پورے جسم پہ یہ لوشن بھی لگاتے تاکہ سردیوں میں خاص طور پر تاکہ ڈرائنس نہ ہو اور اس کے بعد فیس پہ جو ہے وہ میں کریم لگاتی ہوں فیس پہ میں بلکل بھی جو ہے وہ لوشن نہیں لگاتی تو میں نے جو وہ رکھا تھا پانی گرم ہونے کے لیے تو پانی جی گرم ہو گیا ہے تو بس اب اس میں کافی ڈالتے ہیں اپنی کافی بناتے ہیں ایک تو کافی پینے سے آپ میں تھوڑ سے انرجی بھی آ جاتی ہے اور بچوں کے ساتھ نپٹنے کی نہیمت بھی آ جاتی ہے کافی جا کے دماغ کلگتی ہے اور دماغ کو جگا دیتی ہے تو یہ والی جو ہے کافی اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ میں نے ارہا کا چینل بنایا تو ارہا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں میں بتایا کروں گی بچوں سے ریلیٹڈ سٹرف وہ بتایا کروں گی اور ارہا خود بھی بتایا کرے گی ارہا نے اچھی ایک پیاری ویڈیو بھی بنوائی ہے تو وہ بھی آپ لوگ لازمی ارہا کے چینل کو کیا کر لیں سبسکرائب ٹھیک ہے اور ویڈیو کو کیا کریں لائک لائک کر دیں تو بس جی ابھی واش روم میں میں نے ریڈی کر لیا ہے اور بس جی ابھی ہم بچیوں کو جو ہے وہ نہلاتے ہیں اور یہ جی میں نے سب سے پہلے نہلائیا ہے منہ کو منہ کو نہلالیا اچھا میں نے بچیوں کے لیے یہ والی کنگی رکھی ہوئی ہے منہ کے لیے جب بچیوں کی ٹینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو چھوٹے بال آتے ہیں تو وہ بڑی والی کنگی پورے نہیں آتے تو پھر میں یہ والی کنگا جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے کہ اس سے بچیوں کے بال جو ہوتے ہیں تو بڑے جو ہے نا مطلب پیارے لگتے ہیں کنگی کر کے نا اتنے حسین لگتے ہیں تو بس جی یہ منہ ہو گئے ریڈی اور اب موسم جو ہے وہ چینج ہو گیا کافی زیادہ چینج ہو گیا تو آنٹی مجھے اس بات سے سختی سے نا بڑا غصہ کرتی آنٹی اس بات پہ کہ نا اگر جیسے موسم چینج ہو اور میں بچیوں کو جو ہے وہ موٹے کپڑے نا بنائے موٹے کپڑے اس طرح کے فل کپڑے کیونکہ ابھی اتنا زیادہ ایکسٹریم بھی سرجی نہیں آئی لیکن پنکھا چلا ہو تو سرجی لگتی ہے پنکھا بند کر جو ہے وہ گرمی بھی لگتی ہے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کو فل کپڑے پہناوں مطلب شورٹس کم پہناوں اور اس کے بعد یہ شلوار ہو جائے تو اس لیے جو یہ منہ نے اوپر رومپر پہنا ہو اور پھر رومپر کے ساتھ سکرٹ تھی تو میں نے کہا نہیں سکرٹ نہیں ہے شورٹس نہیں پہناتی اور ویسے بھی یہ دونے پہنے نہائی ہیں تو میں ایسا کرتی ہوں کہ ان کو پہنا دیتی ہوں یہ فل والی شلوار اور یہاں جی ارہا کو بھی جی میں نے نہلا لیا ہے اور بچیوں کو بس یہی ہے کہ اب میں انشاءاللہ بچیوں کے کپڑے بھی جو ہے وہ نکالوں گی اور اس مہینے کے اند تک میرا ہے کہ میں بچیوں کے پہلے نکالوں گی وہ دھول جائیں گے وہ سیٹ کر لوں گی پھر اپنے نکالوں گی کیونکہ ظاہر یہ بات ہے میں نے اکیلی نہیں کرنا ہوتا ہر کوئی اکیلہ کرتا ہے آچھا کچھ لوگوں کو بہت لگتا ہے کہ آپ بار پر کہتے رہتے ہیں میں نے اکیلے پالے میں نے اکیلے پالے اچھا جب آپ سسرال میں رہ رہے ہوتے ہو تو جب فرق ہوتا ہے سسرال میں تو پھر وہ بندہ نہ فیل کرتا ہے اب جیسے میری جیتھانی ہے ان کے جب بچے ہوئے تو گھر میں بہت ساری ملازمہ بھی تھی زویا کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی آنٹی بھی جاب نہیں کرتی تھی تو آنٹی اور زویا نے ان کے بچوں کو بہت زیادہ سنبھال ہے یقین کرے بہت زیادہ میری بھابی کو بتا بھی نہیں ہوتا تھا میری جیتھانی کو کہ ان کے بچے کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں تو ماشاءاللہ تیسرا بچے تک کو بہت زیادہ مطلب کیا تو ظاہر ہی بہت ہے پھر جب میرے خاص طور پر جب میرے بچے ہوئے اس کے بعد آنٹی جوب بھی کرتی تھی پھر آنٹی کا یہ کینسر کا بھی شورا تو پھر جب وہ نہیں کر سکتا تو پھر بندے کو تھوڑا سا تو فیل ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اپنی فیملی سمجھ کے بات کرتی ہوئی اس طرح نہیں ہے کہ شکایت بندہ لگا رہا ہوتے ہیں نہیں اگر میں شکایت کے طور پر کرتی تو آپ یہ سمجھیں کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتنے زیادہ خوش نہ بیٹھی ہوتی ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کہ میں خوش نہیں ہوں یا میرے سسرال والے مجھ سے خوش نہیں ہے تو بالکل بھی ایسے نہیں الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں میرے سسرال والے مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں ٹھیک ہے اور جی اس کے بعد یہ دونوں بچیوں نے جی ہے نہا لیا اور اس کے بعد میں نے جو ہے پراتھا بنوا لیتی ہوتی ہوں اور کیونکہ میں نے اب ارہا کا سیری لاک ختم کیا کیونکہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے اور اب اس کا انشاءاللہ سکول جانے کا بھی ہے تو میرا یہ ہوتا ہے کہ نہا یہ سیری لاک کھانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ روٹی کی طرف آئے اور میں نے جن کے بچے پیکی ایٹرز ہیں وہ مجھے لازمی بتائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں گی میں نے جب سے ارہا کو وہ کھلانا شروع کیا نا ساشے حلق میں نے اس کا کورس پورا بھی نہیں کیا لیکن میری ارہا نے ماشاءاللہ سب کچھ کھانا شروع کر دیا اور یہ جو آپ لوگ حالات دیکھ رہے ہیں تو آج جی ہمارے گھر لائٹ بھی نہیں تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد گیس بھی نہیں ہے گیس کا ہمارا میٹر جل گیا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا اور اس لئے پھر جیس لینڈر پہ سارا کام کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں جی میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے ابھی یہ ترین فرینٹوز اور یہ ابھی میں نے دوبارہ بیٹر بنایا ہے کیونکہ جیتھانی کے بچوں کے لیے بھی بناوں گی تو بس یہی تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتے پسند آئے ہوگا لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اللہ چیز